اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو اندر ولوگ تو آج ہم جا رہے ہیں کولو تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سو لیٹس گو اور پورے رات ہم سو نہ سکے گرمین کی وجہ سے اور یہ صبح صویرے ہے سبی کا تو ہم جا کے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد روانہ ہوں گے اپنے سفر کی طرف ہمارا سفر شروع ہوتے ہی ایک چھوٹا سا گاؤں جسے تلی کہتے ہیں یہاں کا موسم سیم سبی جیسا ہے بلکل اور یہاں پر زیادہ تر گندم اور کپاس لوگ اگاتے ہیں رستہ بہت خوشگوار اور حسین لگ رہا تھا کیونکہ یہ ہمارا فرس ٹائم ہے کولو جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو یہ ایریا دیکھ رہے ہیں اس کو کوٹ منڈائی کہتے ہیں اور یہ اپنے مچلیوں کی وجہ سے بہت فیمس ہے اور یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گر نمہ بنے ہوئے یہ میرے خیال سے شاپس وغیرہ ہیں جو دیاتوں میں زیادہ تر اس طرح شاپس ہوتے ہیں جیسے جیسے سفر بڑھتا جا رہا تھا منظر اور بھی خوبصورت ہوتے جا رہے تھے اور ان پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک اور دنیا میں آ گیا ہوں دراصل یہ جو آپ پہار دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں راستہ کولو جانے کا اور اس میں پینتالیس منٹ آپ کو لگتے ہیں جانے کے لیے اور میں نے اس سے پہلے ایسا راستہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اور بہت ہی خوبصورت راستہ ہے ابھی ہم ٹائم لیپس میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جیسے آپ لوگوں نے ٹائم لیپس میں دیکھا اس پہاڑ کو اور ابھی ہم اسی پہاڑ کے بالکل ٹاپ پر ہیں اور یہ وہی پہاڑ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ابھی ہم جہاں پر کڑے ہیں اسے فاظل چڑھائی کہتے ہیں اور ہمیں وہاں کا رہنے والا ایک شخص ملا جو بتا رہا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا نہر ہے اگر اس نہر کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے وہ وہی مر جاتا ہے موسیقی ہم نے اپنا آدھا سفر تیہ کر لیا اور ابھی ہمیں لگا ہے بھوک کاتے ہیں کانا کھانے میں صرف دال اور سبزی تا جو ہمیں مجبوراں کانا پڑا لیکن ویسے بہت ہی مزیدار دال بنے تھے کولو آنے سے پہلے جہاں ہم رکے ایک چوٹا سا گاؤں جسے ماوند کہتے ہیں جہاں پر زیادہ تر مسافر کانا کانے بیٹھتے ہیں اور نماز وائرہ پڑھ کے اس کے بعد اپنے سفر کے لیے جاتے ہیں کولو کی طرف موسیقی فینلی ایک لمبے سفر کے بعد ہم اپنے آبائی علاقہ کولو پہنچ گئے جو کہ پانچ گھنٹے کا سفر رہا تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ ہم تھوڑا گھومنے کے لیے باہر چلے جائیں تو آج کا ویلوگ ہمارا یہیں تک تھا امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھوڑا